اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی ابھی میں آئی پلس ٹی بی میں سن رہا تھا اس میں بتایا گیا کہ اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا تو ہمارے کچھ بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ہرے رنگ کا پگلی یا ہرے رنگ کا جو ہے وہ کپڑا پانتا ہے تو یہ انہوں کا پتہ نہیں کونسا یہ کوئی دلائل ہے یا کیا ہے جرا سا وضاحت کریں گے ویسے میں ایک کسن گانی بہار سے بول رہا ہوں سلام علیکم ناظرین یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی پلس ٹی وی پہ سنا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا تو کچھ لوگوں کے یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہرے رنگ کو ترجیح دیتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ سفید رنگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یا آپ سے سن میں اس کی تعریف کی ہے تو اس تعلق سے بہت ساری روایت ہے سنن نصی اور بہت ساری کتبی آدیس میں یہ روایتیں ہو جائے تھے لیکن ہرے رنگ کے بارے میں میری معلومات میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی کوئی تعریف بیان کی ہو اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہو اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہو تو میرے علم میں ایسی کے بات میں اگر کسی کے علم میں تو بتائے تو آپ نے جو پوچھا ہے کہ سبز رنگ ہرا رنگ تو اس کے تعلق سے میرے علم میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے بعض لوگوں کی ہاں جو بہت زیادہ عام ہو گیا یا ہرا رنگ تو یہ گمبد خضرہ جو گمبد ہے جو اس کا کلر جو ہرا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس رنگ کی کاپی کرتے ہوئے بہت سائے لوگوں نے یہ ہرے رنگ کو بلکل عام کر دیا ہے بلکہ بہت سارے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ ہرا رنگ یہ اسلام کا کوئی رنگ ہے یعنی یہ مذہبی کوئی رنگ ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی ہرے رنگ کی کوئی فضلت نہیں بیان ہوئی ہے ہمارے اسلام میں نہ یہ رنگ ہمارے مذہب کی کوئی علامت ہے ہمارے مذہب کا کوئی شعار ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ہاں سفید رنگ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو حکمت یہ ہے کہ جب آدمی سفید پہنتا ہے تو دکھنے میں بھی اچھا ہوتا دوسرا ہے کہ کوئی گندگی لگتی ہے کپڑے پہ تو نمائی ہو جاتی ہے تو آدمی گندہ نہیں رہ پاتا ہے سفید پہن کے آدمی گندہ نہیں رہ پاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی سفید کپڑا اختیار کرتے ہیں تاکہ گندگی اگر لگے تو وہ نمائی ہو اور اسلام نے تحارت پر بہت زیادہ زور دیا ہے مشہور حدیث ہے کہ اتحر نصف الایمان کی صفائی سترائی یہ تو آدھا ایمان ہے تو اس لئے سفید رنگ کے بارے میں تو ملتا ہے لیکن ہرے رنگ کے بارے میں کوئی بات پرام حدیث میں نہیں ملتی ہے میری معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب ملے گی ملتا ہے